وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَنُ راستہ نکالتا ہے پھر حضور گئے تائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے مدینے میں اللہ نے خود ہی کھٹی کھول دی چھے آدمی ایمان لے آئے آپ گئے نہیں اور وہاں انقلاب بھی آگیا عظیم اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے تم صحیح طریقے پر چلتے رہو تقوی اختیار کرو صحیح راستے پر جد و جہود کرو یہ کام اللہ پر چھوڑو کم اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ تمہیں دمان بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْتَسِبُ اور اسے رسخ دے گا وہاں سے جہاں سے اسے دمان بھی نہیں ہوگا اقامت دین کی جد و جہود ہو غربہ دین کی جد و جہود ہو اپنے آپ کو اجنس صلاح کی و جوسو کی و محجایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا تو سب سے بڑی دکاوہ اٹھا دکھائیں گے کیا تو اللہ تو کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح اس پر اعتماد تو کرو لیکن یہ ہے کہ اس پر اعتماد کرنا تبکل بہل بسکل بات وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا اور گہرہ اعتماد ہوگا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ بِنْ اَسْوَ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوْقَّرَ لِلَّهِ فَهُوَ حَسْبُ یہ تو ابھی تقوہ والے کی بات ہے جس میں اللہ پر تبکل کر لیا تو وہ اس کے لئے بہت کافی ہو جائے گا تبکل کر کے تو دیکھو حس بہو اس کے لئے کافی یہاں تک فرمایا ہے حدیث ممن اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے اپنا وقت صرف کر رہا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں یہ فارسی شائری کے اندر یہ دینی حقائط ہیں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں میرا کارساز میرے کاموں بھی فکر کر رہا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لئے لگا دیا وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں شرافت ہو مروت ہو آپ اللہ کے بن کر تو دیکھئے پھر وہ کارسازے کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں جب میں اپنے معاملہ کی فکر خود کرتا ہوں کوئی لگو چھو کر کھاتا ہوں کوئی لگو غلطی کرتا ہوں آزار اپنے سر کے پر پیلا کر لیتا ہوں اپنے آپ کو حوالے کرو اس کا نام تفویز الامر الاللہ افووض امر الاللہ ان اللہ بسرم اعباد ان اللہ بالغ امرہی اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے وہ تو دین کو غالب کرنا ہے کرنا ہی ہے کون اس کے اندر نفع کم آ گیا کون محروم رہ گیا یہ ان کی قسمت ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ ہے اپنی بانی جیت گئے ابو جہل عبون اب بحرور ہے تو تو ان کا معاملہ ہے اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا یہ ہونا ہے دیکھنا یہ ہے کہ تم اس مہتی گنگا پہ کوئی ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں یا تم محرومین کی فیرش میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں بس اپنا تل مندھل لگا دو اس کے اندر تمہاری ہڈیوں پر چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی ملیادوں میں اگر لگ جا رہا ہے تو بہت بڑی کاملات اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندارہ مقرر کیا ہوا ہے کم اللہ کی مدد آئے نہیں ہے کہ اس نے تیار کیا ہوتا ہے you have to qualify pre qualification conditions تب مدد آئے لیوں گی اپنے مدد اپنا سب کو لگا دو پھر کہاوا کہ اللہ میری پندرہ برس کی کمائی کل میدان میں میں نے مدد دال لے ہو دن کی اور رات کی کوئشن ہے میری صبح اور شام کی کوئشن ہے میری پندرہ برس وہ میدان میں میں نے لہت دال لے ہو تب بخارو اللہ کو اپنا مال بچا کے رکھنا ہے اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے اور اللہ کا دین علیم ہو جائے کہ نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تین بات دیا گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کرتی مشن ہے کتنا ہی سار ہے کتنی قربانی ہے کتنا وقت ہے کتنی میگت ہے اللہ جانتا ہے باقی اس کے حد سیستے کندازہ مقرب کیا ہوا ہے